اسلام علیکم اور روی سپیکے میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے جس کے بارے میں مجھے لکھا تو دوستو کچھ دنوں پہلے پاکستان میں 5G کے کچھ سپیڈ ٹیسٹ کیے گئے تھے اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے 5G ٹکنالوجی کی پاکستان میں آمد کی بات کی تھی کہ کب تک آئے گی اور ساتھ میں میں نے 5G ٹکنالوجی کے کچھ بینیفٹس بھی بتائے تھے اس ویڈیو کو بہت اچھا ریسپشن ملا بہت ہی ہارٹ چلی اور اس پہ بہت زیادہ فیڈبیک بھی آیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہو تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو فیڈبیک آیا اس میں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نیگیٹیو ایفیکٹس کی بات نہیں کی 5G ٹکنالوجی کے بہت زیادہ رسکس ہیں ہیلتھ کو پرندوں کی جان خطرے میں ہے اس کی وجہ سے درختوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں ہیومن باڈی پہ بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں تو پچھلے کچھ دنوں سے میں اس ٹاپک پہ ریسرچ بھی کر رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ 5G کے نقصانات کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی جائے کہ ایکچلی اس کے کیا ہیلتھ رسکس ہیں اور دنیا بھر میں کیا ریسرچ کی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نہ ہی کوئی فزیسسٹ ہوں اور نہ ہی انجینئر تو میں نے جو بس تھوڑی بہت ریسرچ کیے وہ ہی آپ ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ مائے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن بیل پر کلک کر لیں اور ہم اب انسٹرگرام پہ بھی ہیں تو ریویوز انڈرسکور پی کے کو فالو کریں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں کہ 5G تکنالوجی سے جہاں human health کی بات آتی ہے لوگوں کو سب سے زیادہ issue کس چیز سے ہے وہ اس چیز سے ہے کہ ہماری modern telecommunication ہو رہی ہے electromagnetic radiation سے یعنی کہ ساری کی ساری radio waves اور microwaves پہ چلتی ہے انھی waves کے ذریعے آپ کا phone آپ کے network سے connected رہتا ہے internet speed کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں waves کی تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں ایک تو ہے frequency یعنی کہ کتنی دفعہ ایک second میں wave کا crest اور trough آتا ہے پھر ہوتی ہے ایک wavelength کہ crest اور crest کے بیچ میں کتنا gap ہے اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 3G اور 4G technologies ہم پہلے دیکھا کرتے تھے ان کی frequency بھی کم ہوتی تھی اور wavelength لمبی ہوتی تھی لہٰذا ان کے ذریعے آپ کم data بھیج سکتے تھے لیکن اب جو 5G technology آنے لگی ہے اس کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ high frequency پہ چلتی ہے اس کی wavelength بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا data throughput بہت زیادہ ہوتا ہے 4G بہت دور دور تک travel کر سکتی تھی جبکہ 5G کی range بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو 5G implement کرنے کے لیے بہت زیادہ base stations ہر جگہ لگانے پڑتے ہیں اور یہ higher frequency اور lower wavelength والی waves میں millimeter waves کا بھی شمار ہوتا ہے اور ان millimeter waves کے ذریعے بہت زیادہ data throughput کیا جائے گا جس کی وجہ سے ان millimeter waves میں بہت زیادہ energy بھی carry کی جائے گی اور لوگوں کو خطرہ یہ لگتا ہے کہ جب یہ millimeter waves آپ کے جسم پہ آکے لگیں گی تو آپ کے جسم کو ترہ ترہ کے نقصانات ہو سکتے ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ radio waves کب جا کے آپ کے بدن کے لیے نقصانات پیدا کر سکتی ہیں بنیادی طور پہ کم frequency اور چھوٹی تعداد میں جو بھی waves آپ کی body پہ آکے لگتی ہیں وہ آپ کی body بہت آرام سے absorb کر لیتی ہے اس میں وہ waves ہیں جو سورج سے نکل کے آپ کے اوپر آکے لگتی ہیں وہ waves ہیں جو ہمارے earth میں سے نکل کے آپ کو آکے لگتی ہیں اور وہ ساری waves جو عام طور پہ جو آپ devices روز استعمال کرتے ہیں جیسے کہ phones وائ فائ راؤٹرز یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں radio waves emit کر رہی ہیں اور microwave emit کر رہی ہیں لیکن آپ کی body بہت آسانی سے ان کو absorb کر لیتی ہے دوستو لیکن جب electromagnetic radiation یا waves بہت high frequency پہ چلی جاتی ہیں تو ایک point ایسا آتا ہے جہاں وہ ionizing radiation بن جاتی ہیں یہ جو radiation ہے آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان دے ہیں اس میں x-rays آتے ہیں اس میں gamma rays آتی ہیں اور ionizing radiation کی frequency اور energy اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کی body پہ لگتی ہے تو وہ آپ کے atoms میں سے electrons اڑانے شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی body کو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کا DNA mutate ہو سکتا ہے اور cancer بھی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ x-ray اور gamma rays کو بہت controlled environments میں استعمال کیا جاتا ہے اور atomic bombs کا بھی جو fallout ہوتا ہے وہ بہت لمبے عرصے تک اس کی radiation کی وجہ سے لوگوں میں deformities اور cancer اور یہ سب رہتا ہے لیکن دوستو electromagnetic radiation جس میں radio waves اور microwaves بھی ہیں وہ ionizing کب بنتی ہے تو جو 4G technology ہے وہ 6 gigahertz سے کم پہ چلتی ہے جو آپ کے گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا 2.4 gigahertz ہوتا ہے 5 gigahertz ہوتا ہے اور جو آنے والی 5G technology ہے اس کی اب تک تو جو plan سامنے آئے ہیں وہ ہے 70 سے 80 gigahertz کے لیکن یہ maximum 300 gigahertz تک بھی جا سکتی ہے دوستو 300 gigahertz پہ جا کر بھی یہ ionizing radiation نہیں بنتی ionizing radiation شروع ہی million gigahertz کے اوپر ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اگر high frequency پہ millimeter waves آپ کی skin پہ لگ بھی جائیں تو آپ کو بس تھوڑی سی گرمائش یا تپش فیل ہوگی تو یہ جو لوگوں کا idea ہے کہ 5G technology کا ایک بہت ہی immediate threat ہے ہنگامی صورتحال ہے بات کر لیتے ہیں کچھ ایسی news کی اور ایسی کچھ research کی جسے لے کر لوگوں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے تو سب سے پہلی بات تو ہے یہ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ 5G technology سے پرندے مر رہے ہیں تو اس کا background یہ ہے دوستو کہ 5 November 2018 کو Netherlands سے ایک news آئی کہ ان کے ایک شہر میں 5G test کیا گیا اور پھر وہاں 500 پرندے مر گئے 5G test کی وجہ سے اور اس news کو بہت widely circulate بھی کیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ coat بھی کیا جاتا ہے لیکن دوستو یہ news بہت بڑے پیمانے پہ رت کی جا چکی ہے یعنی کہ اس کو debunk کر دیا گیا ہے اور اس news میں دو تین بہت بڑے flaws تھے اول تو پرندوں کے مرنے کی خبر 19 اکتوبر سے آنا شروع ہوئی جبکہ 5G test ایک دن کے لیے 28 جون کو کیا گیا تھا یعنی کہ ساڑھے تین مہینے پہلے اور یہ test 3.5 GHz کی frequency پہ کیا گیا تھا جس پہ عام طور پہ ہمارے گھر پہ وائی فائی چلتا ہے تو یہ چڑیا چڑیا والی کہانیاں آپ چھوڑ دیں بات کریں scientific facts کی جو scientific studies کیے گئے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں World Health Organization کی جن کی International Agency for Research on Cancer یعنی کہ IARC نے classify کیا ہے radio frequency radiation کو as possibly carcinogenic to humans یعنی کہ ممکنہ طور پہ radio frequency انسانوں کے لیے cancerous ہو سکتی ہے IARC کا جو band ہے اس میں چار بنیادی طور پہ چار classifications ہوتی ہیں جس میں ہیں carcinogenic second ہے probably carcinogenic third ہے possibly carcinogenic اور fourth ہے not carcinogenic چار میں سے radio frequency number 3 پہ آتی ہے لیکن IARC کا وہ working group جس نے یہ finding پیش کی ہے اس کے head Jonathan Samit نے یہ بات بتائی ہے کہ possibly carcinogenic کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو radio frequency سے کچھ risk ہو سکتا ہے لیکن اس بات پہ مزید research کی ضرورت ہے اب اس بات کو ذرا تراش کے سمجھنا ہوگا اول تو اس designation میں IARC نے coffee کو بھی ڈالاوا ہے possibly carcinogenic talcum powder کو بھی ڈالاوا ہے possibly carcinogenic اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں studies میں سے چند studies ایسے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی connection ہے cancer اور radio frequencies کے بیچ میں یعنی کہ اگر تنباکوں کی بات کی جائے تو وہ known ہے to be carcinogenic یعنی کہ وہ ہمیں پتا ہے کہ cancerous ہے تو world health organization کی official statement کہتی ہے no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use یعنی کہ mobile phone استعمال کرنے سے آپ کی صحت پہ کوئی منفی اثرات پڑتے ہو اس بات کو world health organization ابھی تک ثابت نہیں کر پائے ہیں میرے خیال میں یہ statement says it all کہ اس وقت کچھ بھی proof نہیں ہوا ہے جس کو آپ definite proof کہہ سکیں جیسے کہ ہم نے دوسری چیزوں میں دیکھا ہے ہمیں پتا ہے کہ تنباکو نوشی کرنے سے cancer ہوتا ہے میرے خیال میں 5G technology پہ مزید research ہونی چاہیے ہمیں اس کو test کرنا چاہیے کہ 5G technology کے ہمارے environment پہ اور human bodies پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں میرے حساب سے 5G technology کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ societal ہیں اور political ہیں یعنی کہ society میں جب internet of things آئے گا hyper connectedness ہوگی سارے آپ کے devices internet سے connected ہوں گے اور ساتھ میں آپ virtual reality اور augmented reality کو لگا دیں تو اس کے اثرات ہمارے بچوں پہ کیا ہوں گے ہماری society پہ کیا ہوں گے لوگوں کے آپس میں ایک دوسری سے societal exchange ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے دوسرا political کیا اثرات ہوں گے یعنی کہ ہماری جو governments ہیں وہ اگر جبر کرنا چاہیں اپنی عوام پہ تو اس پہ کیا اثرات آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ منفی اثرات اس سائٹ پہ زیادہ ہوں گے مجھے نہیں لگتا health risk اس وقت کوئی established health risk ہمارے سامنے نہیں آیا ہے جب تک کوئی حتمی نتائج نہیں آتے تو 5G technology کو enjoy کیجئے آپ کے 5G technology پہ کیا خیال آتے مجھ سے comment section میں ضرور share کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پہ like دینا نہ بھولیے گا اپنے دوستوں مجھے لگتا ہے